موسیقی 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 ہم کھانا اٹھنا بیٹھنا ایون ہومبت کا ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں کرتے تھے ہر وقت ہم ماما کے پاس ہوتے تھے اور ان کی کوئی سوشل نائز نہیں تھی انہوں نے سارا تائیں صرف اپنے بچوں کے لئے اور صرف یہ دین کی ایڈوکیشن یعنی دین کے بارے میں جاننا پڑھنا اس میں لگا دے پوری زندگی صرف اس کام سے لگائی تو ایسی عورت اتنی پردہ دار اتنی نیک اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا ہمارے لئے بہت تکلیفت ہے اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح وڈیو بنا کے انہوں کو کریکٹر کو دفرین کرنا پڑے گا لیکن پھر دوسرا ان کے بات کی گئی کہ اددت وہ انہوں نے نکھا کی میرے بہین بائی کیونکہ چھوٹے تھے ماما گھر میں ہی اددت چھوشل رہی اددت ہوتی ہے وہ ٹائم پورا کر کے گئی تھی ماما کا روم الگ ہوگا تھا بابا سے چھوٹے تھے شاید انہوں کو اندازہ نہیں تھا مجھے انہوں نے انہوں نے دسٹائن کرتی تھی اس چیز کو تو وہ ٹائم جو اددت ہوتا وہ اس گھر میں ہی رہے کہ انہوں نے نشہ رہے یہ دس پوری کی اس کے بعد وہ نانی کے گھر چلی گئے اور نانی کے گھر کافی عرصہ رہنے کے بعد ان کی خان صاحب سے نکھا ہوا اور یہ بات کے لئے وہ نکاب کے بیائر ملتی تھی اور خان صاحب نے انہوں کو دیکھا ہوا تو پہلے یہ بھی بالکل جھوٹ ہے اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے جنہوں نے کی ہے کیا وہ کسی ملتاق پر ساتھ تھے جنہوں کو پتا ہو کہ ماما بے پیدا ہو کے ملتی تھی یا ماما نے کبھی نکاب کے بیائر ان کو ملی تھی یہ بالکل غلط بات ہے خان صاحب نے واقعہ ان کو پہلی دفعہ نکاح کے بعد ان کیا چیڑا دیکھا تھا کیونکہ ماما گلابز اور نکاب کے بیائر کبھی خان صاحب کو ملی نہیں تھی وہ پڑھ رہا تھا خان صاحب نے ہمیشہ ہر نام ارم سے پردے میں ہی ملی ہے پہلی بات ان کا گھر سے کیا آنا جانا ہوتا ہی نہیں تھا وہ نہ وہ گھر سے نکلتی تھی نہ ان کا کوئی ملنا ملانا تھا نہ کوئی ان کا سوشل سوئر پہلتا وہ گھر میں ہی رہتی نہیں تیسری بات یہ جو ابھی ریسنٹی ان پر کیسز کرے رکھیے گئے زناک کا اور اسنہ کی گلدی باتیں ان کی کریکشیں پر اچھا لیں ہم بیٹیوں ہوتے ہیں یہ بہت تکلیف تھے ان کے بارے میں یہ باتیں سننا قرآن سے اوپر اللہ تعالیٰ کے عدالت کے اوپر تو کوئی نہیں ہے اس دنیا میں نا ویسا انصاف ہمیں مل بھی نہیں سکتا نہ انصاف کے امید ہے ہماری عدالتوں میں کتنا کوئی انصاف ہو رہے تب کوئی پتہ ہوتا ہے لیکن صرف ایک بات تو آپ کو تک پہنچانا کہ کسی کے کردار کو شکرنا بہت ہسان ہوتا ہے ثبوت کے ساتھ کریں ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ان چیزوں کی دنا کرتی تھی وہ عملیات کرتی تھی کسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نیک عادت کے اوپر تومت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور جو لگا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی ان کو اس چیز کا وہ دے گا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے اور ہم نے اپنا ہاتھ کی اس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہے کیونکہ اس دنیا میں تو کسی کو کسی انصاف سے کوئی امید نہیں نہ کسی رشتہ دار سے انہائی ہماری عدالتوں سے لیکن صرف بتانے کا مقصر یہ تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھے اس چیز کے گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں واقعی بہت نیک عورت ہے اور ان پر لگائے ہوئے تمام الزام ساری گندی باتیں بلکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں کیونکہ ہم بچے ہیں ہمارے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا پھر لطیف ڈرائیور ہو گیا یا کوئی بھی نوکر ہو گیا اس کی گواہی سے زیادہ آگے ہماری بات ہے لیکن ہم نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارہا ہے